اسلام علیکم ارموان ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ماما آپ لوگ کے ساتھ کرسپی کرنچی چکن پینکیک سیئر کریں گی اور جو رمضان سپیشل ویڈیو ہونے والی ہے تو سلوہ ہی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلا میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے لئے لے کریں کرسپی چکن پینکیک تو اس کے لئے مجھے زیادہ کسی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے ایک انڈا لیا اور ایک کپ دودھ لیا اور تھوڑا سا میں نے ایک ہافٹی سپون نمک لیا اور تھوڑا سا چھٹکی میں نے دو چھٹکی میں نے نا میٹھا سا اوڈے کا لیا اور ایک چمچ میں نے ڈالی ہے کالی مرچ کی چھوٹی چمچ اور دو کپ میں بھر کے ڈالوں گی میدے کے اس کو میں نے بلینڈر جگ میں ڈال دیا اور جھٹ پڑ سے ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور یہ بڑی جھٹ پڑ سے ہوں تیار ہونے والی ہماری ریسپی ہے جو کہ بہت مزید کی بنتی ہے اور یہ رمضان سپیشل ہے آپ اس کو اپنی رمضان کی فتاری میں رکھیں تو یہ بہت مزید کی سنیکس ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو پینکیک کا بیٹر ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا اگر آپ بلینڈر میں جگ میں نہیں کرنا چاہتے تو ہاتھ کے میں اس کی مدد سے بھی کر سکتے لیکن اس میں گھٹلی کوئی لنس نہ ہو تو یہاں پہ میں نے فرائی پین کو گریس کر لیا تھوڑا سا اوئل لگا کے تو ایک چمچ میں نے بھر کے ڈالا اس بیٹر کا اور اس کو تھوڑا سا اس کو ٹیپ کر لیا ہلا دیا اس کو تاکہ سارے جو کناروں پہ ہماری پتلی سی باریک سی ایک روٹی تیار ہو جائے تو اب ایک سائیڈ ہماری تھوڑا سی دن ہو چکی ہوئے تم اس کے سپیچولا کی مدد سے یا کسی بھی چمچ سیدھے چمچ کی مدد سے ہم اس کے سائیڈ چینج کریں گے تو یہاں پہ جی ہمارا جو ایک کریپس ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے تو اس کو میں نکالوں گے ایک پلیٹ میں اور اس کو باری باری کر کے میں ایسی سارے ایک ایک چمچ بیٹر ڈالتی جاؤں گی اور کریپس تیار کرتی جاؤں گی تو یہاں پہ جی ہمارا سارے کریپس چون سے ہیں وہ تیار ہو چکے چھوڑا سا بیٹر پہ جا تو میں نے چھوٹیا سا کریپس بنایا جس کے اوپر نیاب نے کیچپ لگا کے ویسے ہی کھا لیا تو یہ بہت مزے کے بنتی ہیں آپ اس کو مختلف فیلنگز اس کی بنا کے نہ وہ کھا سکتے ہیں اس کے اوپر نوٹیلہ بھی لگا سکتے ہیں چوکلیٹ کی کوئی سوس کراپری کی کوئی سوس یا کوئی جیم یا کیچپ کچھ بھی ایسا سیمپل سا بھی بنا کے بچوں کو اپنے اس کے لنچ میں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو چکن ویجیٹیبل کے ساتھ بنا رہی ہوں تو جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پہ جی نیاب نے کیچپ کو لگا کے اس کو سارا ختم کر دیا فینش کر لیا تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو ایک میں نے پہن لیا اس میں نے تھوڑا سا ڈالا آئل تو آئل کے اندر میں ڈالوں گی باقی کی چیزیں جو سب سے پہلے میں ڈالوں گی تھوڑا ادرک لہسن کا فریش میں نے باری کھٹا ہوا تھوڑا سا ہاتھ سے چوب کیا اور میں نے لہسن ڈالیا اس کے بعد میں نے ٹوماٹر اور ہری مچوں کی پیس ڈال لیا اور ادرک کی پیس ڈال لیا یہ ساری میں نے ایک جگہ پہ گرائنڈ کر لیا اور وہ میں نے فریش ڈال دی اور یہاں پہ میں اس پہ ضرورت اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالوں گی سرخ میں اچھے تو یہاں پہ میرا تھوڑا سا مسالہ جلڑا تھا میں نے اُبال لیا سٹیم کر لیا تھا تو چکن میں اس مسالے میں میں نے چکن کو ڈال کے ہلکا سا بھون لیا فرائے کر لیا تاکہ تھوڑا سا چکن کی جونسی وہ سمیل سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی بندگو بھی ہری مچیں اور آلو دو میں نے آلو لیا اس کو میں نے اُبال لیا ان کو میں نے کرش کر لیا اور ایک میں نے چھوٹی سی گاجہ لیا اس کو بھی میں نے کرش کر لیا اس کے بعد میں نے یہ ساری جو ہلکا سا ٹاوس کروں گی اور ہماری جو بیٹر ہے وہ تقریبا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ نا مجھے اپنا تھوڑا سا نمک کم لگا جب میں نے اسے چیک کیا تو نمک میں نے تھوڑا سا ڈالا تو اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کیا تو یہاں میں نے بہت ہلکی آنچ میں نے اس کو پکایا اور اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اور اچھا ہو مچھلے میں نے ایک چمچ چلی ساوس ایک چمچ سایا ساوس اور ایک چمچ سرکے کا ڈال کے تو اس کو بھی میں نے اچھے سے کیا مکس تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اور زیادہ مزے کا ہو جائے تو یہ آپ کے لئے چوائس اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں چیزیں ڈال لیں اگر نہیں ہے تو آپ ویسے بھی بیٹر جونس ہمارا بہت مزے کا تیار ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی ہمارا نیکس ٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک چمچ ایک انڈا لیا اس میں تھوڑا سا میں نے ہس بزوت نمک ڈالا اور موٹی کوٹی میچ ڈال لیا اور تین چمچ میں بھرکے ڈالوں گے میتے کا تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اگر آپ پر سیخنی ہے چکن جسے وائل کیا ہوتا ہے لیکن میں پر سیخنی نہیں تھی کیونکہ میں نے ایک چکن کو اسٹیم کیا تھا اسی کے پانی میں تو میں نے سیمپل پانی ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیا اس میں کوئی لمس کوئی گھٹھلی نہ ہو تو یہ بیٹر ہمارا بہت سمودھ سا بہت پیارا سا ہمارا پیسٹ ہون سا وہی تیار ہونا چاہیے کیونکہ میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اب یہاں میں ایک کریپس لوں گی ایک پیٹ کے اوپر ایک کریپس کو رکھوں گی اس کے اوپر میں جو میں نے فیلنگ بنائی ہے جو میں نے چکن کی اور ویجیٹیبلز کی بنائی ہے وہ اس کو اوپر تھوڑی تھوڑی سی کر کے لگاؤں گی اور اس کو سپرنگ رول کی طرح اس کو رول کر دوں گی تو یہاں میں بہت ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو اس کام کو کرنا ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہمارا کریپس ہوتا ہے بلکل سوفٹ سی ایک روٹی ہوتی ہے تو اس کا ٹوٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو یہ میں نے بہت ہلکی ہاتھوں سے میں اس کو نہ کر رہی ہوں کچھ لوگ اس کو اسی طرح بھی کھا لیتے ہیں اگر آپ اس بیٹر میں وائٹ سوس بھی ملا لیں تو بنا کے تو وہ اور زیادہ اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت مزے کچھ لوگ اس کو ایسے ہی کھاتے ہیں لیکن میں اس کو بریڈ کرمز اور بیٹر میں ڈپ کروں گی اور پھر اس کو فرائی کروں گی اس سے جس کا ذائقہ ہوتا نا وہ کرنچی اور بہت خصہ بہت مزے کا بن جاتا ہوتا ہے تو ایک میں نے اس سے پہلے اپنی چوکلیٹ فلفی پینکے کی ریسپی بنائی تھی آپ وہ بھی تو وہ بھی جا کے دیکھ ساتھ کے ہیں اس کا لنکس ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں بھی میں اس کو دو پیسز کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بیٹ لینے میں آسانی ہو اور اس کو فرائی کرنے میں یہ بھی آسانی ہوں میں اس کو زیادہ اور ڈ pressure پی ریسپی میں Wireless فرائی جسے میں اس کو فرائی کروں گی تو یہاں بھی اس بیٹر میں میں ڈپ کر رہی ہوں اپنے اس پینککک کو تو یہاں بھی بیٹرمز ہیں ان کے اوپر میں بلکل ہلکی ہلکی ہاتھوں سے اس کے اوپر جتنا بھی بیٹرمز لے گے گا میں لگاؤں گی تو جتنا یہ ہمارے ہمارے پینککس جو ہمارے کریپس ہیں وہ تیار ہوں گے تو اس ٹیچ پہ آکے اس کو آپ ایک پلیٹ میں رکھیں تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں رمضان کے لیے بیسے اگر آپ سے زیادہ بن گئے ہیں تو آپ اس کو اس ٹیچ پر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو یہ جب چاہیں آپ ایک سے ڈیڑھ ماں میں آپ جب چاہیں نکال لیں اور اس کو فرائی کریں اور کھائیں اور انجوائے کریں تو یہاں پہ میں ایک ایک کر کے سارے جو ان سے اپنے جو کریپس ہیں نا وہ بیٹر میں ڈال کے اور بنا رہی ہوں یہاں پہ میں ان کو ہلکا سا میں نے شیلو فرائی کیا تو ہم یہاں پہ اس کے فرائی کی تیاری شروع کر چکے ہیں تو یہاں میں اس کو ان کو فرائی کر رہی ہوں شیلو فرائی کر رہی ہوں میں زیادہ ڈیپلی فرائی نہیں کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ آئل جونسا وہ نہیں کھایا جاتا ہے نہ ہی وہ اچھا لگتا کھانوں میں تو یہاں پہ دیکھیں ایک سائیڈ سے ہمارا گولڈن براؤن ہوا تو میں اس کو سائیڈ اس کی چینج کی ہے تو اسی طرح ہمارے جو ہمارے سائیڈ اس پیچھکن ویجیٹیبل پینککس ریڈی ہو چکے ان کا کلر بہت خوبصورہ ہوتا ہے تو یہاں میں ایک سٹینر میں ان کو ڈال لی ہوں تاکہ جو اتنا بھی ایکسٹرا آئل ہیں وہ جنساں ختم ہو جائیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کریں بہت مزے کی یمی بنی ہے اور رمزان کے لیے تو یہ بہت مزے کی سپیشل پرہ اپنے دافتوں میں اپنے رمزان کی افتاری میں ان کو رکھیں اور یہ بہت مزے کی ریسپی آپ اس کو بنائیں جوائے کریں اور دعاوں میں یاد تو اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتے ہوں کہ اندر اس کی فیلنگ کتنی زبردہ اور مزے کی لگ رہی ہے کہ چکن ویجیٹیبلز ہیلڈی بھی بن گیا اور ویلڈی بھی بن گیا بہت مزے کے بنے کے باہر سے کرنچے اور اندر سے سوفٹ ووٹر ڈیش تو اگر آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کرنا مت بھولے گا so thanks for watching اللہ حافظ